سرنٹس ابھی ہم لوگ نے لیزر کے بارے میں ڈیٹیل سٹیڈی کی کہ کیسے لیزر کے اندر ہم لوگ لیکٹرونز کی ایکسائٹیشن کو سٹیڈی کرتے ہیں اور کیسے ایٹمز جو ہیں وہ ایکسائٹی سٹیٹ کو پہنچتے ہوئے لیزر کو پروڈیوز کرتے ہیں اب ہم لوگ ایک اور لیزر کی بات کریں گی جس کا نام ہے ہیلیم نیون ریزر اور اس لیزر کے اندر یہ گیس کو یوز کرتے ہوئے لیزر لائٹ کو پروڈیوز کیا جاتا ہے سرنٹس یہ سب سے کامن ٹائپ آف لیزر ہے جس کو فیزیس لیبارٹیز میں بہت ہی زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس کی جو ڈسچارچ چوب ہے سرنٹس اس کے اندر ایٹی فائی پرسنٹ آف ہیلیم موجود ہے اور ففٹین پرسنٹ آف نیون گیس موجود ہے یعنی کہ دونوں کو کمبائن کر کے ہمارے پاس کیا بنتا ہے ہیلیم نیون ریزر جو نیون ہے سرنٹس یہ لیزنگ اور ایکٹیو میڈیم ہوتا ہے ٹیوب کے اندر بائی چانس مطلب کہ اگر ہم لوگ نیچرلی دیکھیں تو ہیلیم اور لیون کا جو میٹا سٹیبل سٹیٹ اسٹرنٹس وہ آئیڈنٹیکل ہے یعنی کہ اگر ہم لوگ اس کی انرڈیز کی بات کریں تو یہ کہاں پر لوکیٹ کرتے ہیں 20.61 الیکٹرون وولٹ اور 20.66 الیکٹرون وولٹ لیول پر ان کی جو انرڈیز ہیں وہ فال کرتی ہیں جو ہائی وولٹیج اسٹرنٹس الیکٹرک چارج کو ایکسائیڈ کرتا ہے الیکٹرونز کو ان سم آف دا ہیلیم ایٹمز یعنی کہ اگر ہائی وولٹیج پروائیڈ کیا جائے تو وہ ہیلیم ایٹمز کو ایکسائیڈ کرے گا کہ پہلے ہیلیم ایٹمز کی جو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سٹرنٹس انرڈی لیول ہے 20.66 ہے تو وہ اس کو ایکسائیڈ کرنے کے بعد کرنٹ ملنے کے بعد کتنا بن جائے گا 20.61 الیکٹرون وولٹ سٹیٹ میں وہ شفٹ ہو جائے گا اس لیزر میں کیا ہوتا ہے سٹرنٹس جیسے ہی پاپولیشن انورجن ہوتی ہے نیون کے اندر تو ہمارے پاس جو انرڈی ہے وہ کیسے نکلے گی کہ جو ڈیریکٹ کولیجن ہوتی ہے الیکٹرونز کی ہیلیم ایٹمز کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا ملنا شروع ہو جاتی ہے سٹرنٹس انرڈی پاپولیشن انورجن کے اندر ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے سٹرنٹس کہ الیکٹرونز ٹھکرا رہے ہیں ہیلیم ایٹمز کے ساتھ ایچ ٹرانسفرنگ اٹس آن 20.61 الیکٹرون ووٹ آف انرڈی اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ 20.61 الیکٹرون ووٹ آف انرڈی کونٹی نیوزلی ٹرانسفر کر رہے ہیں الیکٹرون کی طرف کس کے اندر نیون ایٹم کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 0.05 الیکٹرون ووٹ کی جو کائنیٹک انرڈی ہے وہ مل رہی ہے اس موونگ ایٹم کو بھی اس کے ریزلٹ سے کیا ہوتا ہے کہ جو الیکٹرون ہوتے ہیں نیون ایٹمز کے وہ ریز کر جاتے ہیں یعنی کہ ان کی جو کیا کہتے ہیں سٹیٹ ایسٹوینٹس وہ ریز کر جاتی ہے کہاں تک 20.66 الیکٹرون ووٹ سٹیٹ کی طرف جیسا کہ آپ لوگ اپنی ڈیاغرام میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جیسے جیسے پاپولیشن انمرشن کونٹیونو ایسٹوینٹس اس کو سٹین کرنے کے لیے جو نیون گیاس ہے اس کی جو انرجی لیول ہے وہ کتنا رہتا ہے 18.70 الیکٹرون ووٹ یعنی کہ اس پاپولیشن انمرشن کو سسٹین کرنے کے لیے یا پھر میٹا سٹیبل جو درمیان کی سٹیٹ ہوتی ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے جو انرجی لیول کی ویلی ہوتی ہے الیکٹرون ووٹ میں وہ سٹیٹس 20.66 سے کم ہو کر کہاں چلی جاتی ہے 18.17 الیکٹرون ووٹ پر سپونٹینی سمیشن نیون ایٹمز کی طرف سے وہ انیشیئٹ ہو جاتا ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے لیزر ایکشن کو لے کر وہ جو سٹیملیٹیڈ میشن ایٹمز وہ کیا کرتا ہے نیون کے الیکٹرونز کو ڈراب کرنا شروع کر دیتا ہے انرجی لیول سے 20.66 الیکٹرون ووٹ سے کم کر کر کہاں لے آتا ہے 18.70 الیکٹرون ووٹ تک یہ لیول کیا ہو رہا ہے ایکسائٹیڈ سے کم ہو کر لور سٹیٹ پر آ رہا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ریڈ لیزر لائٹ جس کی ویبلنڈ 632.8 نینو میٹر ایٹمز وہ کیا کر جاتی ہے ہمارے سامنے شو ہو جاتی ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو لیزر بنے گی اینڈنگ پوائنٹ پر اس کی ویبلنڈ بتائے گی ہے 632.8 نینو میٹر جو کوریس پوائنڈ کرے گی جس کی اگر ہم لوگ انرجی لیول کو دیکھیں تو وہ کتنا ہے 1.96 الیکٹرون ووٹ جس کے اندر سے انرجی جنریٹ ہو رہی ہے سننٹس یہ ہے ہمارے پاس کنفیگریشن آف ہیلیم نیون لیزر اور اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ڈیفرنٹ ایمیشن اور ڈیفرنٹ پروسیسز کو فالو کرتے ہوئے اس ہیلیم اور نیون لیزر کو بنایا جاتا ہے تینک یو ڈیفرنٹ